ہلو فرینڈز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو دنیا میں ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات پیش آئے جن کا اب تک کسی کو سمجھ نہیں آسکی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن پھر بھی کچھ واقعات ہماری سمجھ سے ابھی تک باہر ہیں ان واقعات میں ہوای جہازوں کا اشانک ہوا میں غائب ہو جانا بھی ہے تاریخ میں ایسے کچھ انوکے واقعات پیش آئے جن میں ہوای جہاز ہوا میں ہی کہیں غائب ہو گئے سالوں تک ان ہوای جہازوں کی چھان بھی ان کی گئے لیکن ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کچھ سمجھ نہیں آسکی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ لاپتہ جہازوں کے مطالق بتاؤں گا جن کو سنگ کر آپ حیران ضرور رہی حال ہی میں ملیشن جہاز فلائٹ 370 ایسا غائب ہوا کہ تین سال کی سرچ کے بعد بھی وہ جہاز نہ مل سکا اس جہاز کو ڈھومنے کے لیے تاریخ کی سب سے مہنگی سرچ کی گئی جس میں بیک وقت پندرہ ممالک شامل تھے لیکن کوئی تھوز ثبوت نہیں مل سکا کسی مسافر کی لاش تک نہ مل سکی یہ ایوییشن کی تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ تھا ملیشن پلین مارچ 2014 میں ملیشیا سے چائنہ جاتے ہوئے غائب ہو گیا تھا انویسٹیگیٹرز کے مطابق یہ جہاز انتہائی تیز رفتار میں کریش ہوا لیکن کیسے کب اور کہاں کسی کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا اس جہاز میں 249 مصافر سوار تھے تین سال مسلسل ڈھومنے کے بعد کچھ ثبوت تو ملے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ ثبوت اسی جہاز کے مطالق ہیں آج تک اس جہاز کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اس جہاز سے ملتے جلتے کچھ ٹکڑے ضرور ملے لیکن یقین سے نہیں کہا گیا کہ یہ اسی جہاز کے ٹکڑے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اس جہاز کی جس کی کہانی انتہائی حیران کن ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات میں رپورٹ ہوا تھا اور کافی عرصے تک اس واقعے پر بات ہوتی رہی تو میں آپ کو صرف اس واقعے کے مطالق بتا رہا ہوں اپنی طرف سے میں کچھ بنا کر نہیں بتانے جا رہا آپ اس واقعے کے مطالق انٹینٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں دوستو انیس سو بانوے میں ایک چارٹر جہاز ڈی سی فورڈ وینیزولا کے شہر کیریساس میں ایک ائرپورٹ پر اترا اس جہاز میں ستاون مسافر سوار تھے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ وہی جہاز تھا جو کہ سینتیس سال پہلے انیس سو پچپن میں نیو یارک سے میامی جاتے ہوئے غائب ہو گیا تھا اور جس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا ایسا کہا ضرور جاتا ہے کیریساس ائرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد یہ جہاز کچھ ہی منٹس کے بعد پھر سے اڑ گیا اور پھر کبھی نہیں دکھا اس واقعے کو اس وقت کے میڈیا نے اخبارات میں بہت اٹھایا لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیسے کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جو پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان میں بات چیٹ کے دوران ہوئی تھی یہ سارا معاملہ ہوا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں انیس سو پچپن میں ایک ڈی سی فور جہاز فلائٹ نو سو چودہ ستاون مسافروں کو لے کر نیو یورک سے میامی جانے کیلئے اڑا لیکن اپنے سفر کے دوران وہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور پھر اس کا کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا اس جہاز کی کافی دلاش کی گئی لیکن انیس سو پچپن میں کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی تو جتنا ممکن ہوا اتنا اس جہاز کو ڈھونڈا گیا اور پھر یہ مان لیا گیا کہ یہ جہاز گر کر کسی سمندر میں تباہ ہو گیا دوستو اس بات کو سینتیس سال گزر گئے تھے اور دنیا اس جہاز کو کب کی بھول چکی تھی لیکن بائیس مارچ انیس سو بانوے کو کچھ ایسا ہوا جس پہ ابھی بھی یقین کرنا بہت مشکل ہے ہوا کچھ یوں کہ بائیس مارچ انیس سو بانوے کی شام کو وینیزولہ کے شہر کیریسس کے ائرپورٹ پر کنٹرول ٹاور میں ائر ٹرافک کنٹرولر اپنا کام کر رہے تھے دوستو ائر ٹرافک کنٹرولر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوا میں جہازوں کی ٹرافک کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ جہاز اپنی بتائی ہوئی انچائی اور راستے پر اڑا کریں اور ایک دوسرے سے ان کا تکراؤ نہ ہو ایک برگر کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا تھا کہ اچانک اسے ریڈیو پہ کسی جہاز کے پائلٹ نے رابطہ کیا کنٹرول ٹاور میں بیٹھے اس ائر ٹرافک کنٹرولر نے جب پائلٹ سے اس کی تفصیلات پنچھیں تو پائلٹ نے کچھ بتانے کے بجائے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم کہاں ہیں ائر ٹرافک کنٹرولر کے مطابق اس کی آواز میں بیت خوف تھا اور پائلٹ نے کہا کہ یہ چارٹر فلائٹ نو سو چودہ ہیں اور اس میں ستاون مسافر ہیں اور یہ فلائٹ نی آرک سے میامی کی طرف جا رہی ہے پائلٹ ابھی بھی کافی ڈرا ہوا تھا پائلٹ کی بات سن کر کنٹرول روم میں بیٹھا ائر ٹرافک کنٹرولر بہت ہی حیرت میں ڈوب گیا کیونکہ میامی وہاں سے اٹھارہ سو کلومیٹر دور تھا اور ان کو لڑا کہ یہ جہاز بہت برے طریقے سے بھٹک گیا ہے یہ ایک بہت خطرے والی بات تھی یہ جہاز نہ صرف خود حادثے سے دوچار ہو سکتا تھا بلکہ کسی اور جہاز کے حادثے کا بھی سبب بن سکتا تھا اس ائر ٹرافک کنٹرولر نے کہا کہ یہ وینیزولہ کا شہر کیر ایسس ہے اور تم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو آگے سے جہاز کے پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا کنٹرول روم میں موجود لوگ کافی بیچینی سے اس پائلٹ کا جواب سننے کا انتظار کر رہے تھے تقریباً پانچ منٹ کے بعد اس پائلٹ کا جواب آیا کہ کیا میں یہ جہاز اس کیر ایسس ائرپورٹ پر اتار سکتا ہوں ائر ٹرافک کنٹرولر نے اس کو اجازت دے لی تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے رنوے کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا کچھ ہی منٹوں کے بعد کنٹرول روم میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت پرانا جہاز آسمان سے کیر ایسس ائرپورٹ کی طرف اتر رہا ہے ایسا جہاز انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ ایک بہت پرانا جہاز لگ رہا تھا اچانک ان کو جہاز کے پائلٹ نے پھر سے رابطہ کیا اندر بیٹے پائلٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں دونوں پائلٹس آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے تب ہی ایک پائلٹ نے ان سے کہا کہ یہ فلائٹ نیوی آکھ سے آئی ہے اور اسے میامی ائرپورٹ پر نو بچ کر پچپن منٹ پر بارہ آگست انیس سو پچپن کو اترنا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو یہ اکیس میں انیس سو بانوے ہے پائلٹ نے آگے سے حیرانی سے چیخ کر او مائی گاڈ کہا کنٹرول روم نے ان کو پینک نہ کرنے کو کہا اور جہاز کو اتارنے کو کہا جہاز اب لینڈ کر چکا تھا یہ کافی پرانا جہاز لگ رہا تھا کنٹرول روم نے پائلٹ سو کہا کہ وہ اپنے گراؤنڈ ٹریو کو ان کی مدد کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں گراؤنڈ ٹریو فورا جہاز کی طرف بڑھا اور جہاز کے اندر چلے گئے ان کے مطابق جب وہ پائلٹس کی طرف بڑھے تو پائلٹس نے کہا کہ نہیں تم ہم سے دور رہو اور ہم یہاں سے ابھی جا رہے ہیں گراؤنڈ ٹریو کے مطابق مسافر اور پائلٹ بہت پریشان اور ڈرے ہوئے لگ رہے تھے پائلٹ نے گراؤنڈ ٹریو کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کے لیے کہا وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اس پائلٹ کے ہاتھ میں ایک کلنڈر تھا جو کہ گر گیا اور ٹریو میمبرز میں سے ایک بندے نے وہ کلنڈر اٹھا لیا آپ اس کلنڈر کو دیکھ سکتے ہیں جو 1955 کا تھا اس کے بعد وہ جہاز وہاں سے اڑ گیا اور پھر کبھی نہیں دکھا دوستو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس واقعے پر یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہ اس وقت کے اخباروں میں ریپورٹ کیا گیا اور اس واقعے کے کافی بسکشنز ہوں اس واقعے کے مطالق کافی ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس بات کے قواہان وہاں پر موجود لوگ ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ کتنا سچا واقعہ ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا دوستو پی آئی اے کا ایک جہاز بھی ایسے ہی غائب ہوا تھا اور آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکا کہ ایک جہاز اور اس میں بیٹھے ہوئے مسافر کہاں گئے پچھس اگست انیس سو اناسی کو تقریباً سات بچ کر چھتیس منٹ پر پی آئی اے کا فوکر ایف ٹو سیون جہاز فلائٹ فور زیرو فور گلگت سے اسلام آباد جا رہا تھا اس جہاز میں انچاس مسافر اور پانچ کریو میمبرز سفر کر رہے تھے یہ وہی روٹ تھا جس پہ حال ہی میں پی آئی اے کا ایک اور جہاز گر کر تباہ ہو گیا تھا ساڑھے سات بجے اس نے اڑان بھرنی تھی اور اڑان بھرنے کے صرف چار منٹ بعد پائلٹس نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا یہ رابطہ نورمری ہر پائلٹ اڑان بھرنے کے فوراں بعد کنٹرول ٹاور سے ضرور کرتا ہے لیکن یہ رابطہ پائلٹ کی طرف سے آخری رابطہ تھا اس کے بعد یہ جہاز رڈار سے غائب ہو گیا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا پاکستان آرمی کی طرف سے اس جہاز کو ڈھوننے کی بہت کوشش بھی کی گئے خاص طور پر دنیا کے عربت کے ارد گرد کافی دیکھا گیا لیکن اس جہاز کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں مل سکا کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز ہماریہ کے اونچے ترین برف پوش پہاڑوں میں گر کر کہیں تباہ ہو گیا ہوگا دوستو امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی معلومات میں زافہ ہوا ہوگا ایسی مزید انکرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اس ویڈیو کو لائک کرنا منت بھولیے گا میں خیال رکھیں بائی موسیقی موسیقی